موسیقی اور آج کچھ دیر کے لیے کلیسیہ سے بات کروں گا ان سب درشکوں سے جو اسے میں ہم لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کلیسیہ کے اندر کلیسیہ کے باہر تاکہ آج ہم یہ بات سمجھ سکیں کہ پرمیشور کا ابی شیخ ہم لوگ کو جب دیا گیا ہے تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑا پرمیشور کا ادیش تھا یا جب پوتر آتمہ ہمارے اوپر آیا تھا وہ صرف اسی لیے نہیں آیا تھا کہ ہمیں بہت اچھا لگے جی ہاں جب پوتر آتمہ آپ کے اوپر آتا ہے definitely بہت اچھا محسوس ہوتا ہے الگ قسم کی بلکل feeling ہوتی ہے الگی بھاونا ہوتی ہے بھاوناتما کروپ سے جب پرمیشور کا آتمہ آپ کے اوپر آتا ہے you feel very encouraged definitely جو پوتر آتما آنے کا کارن ہے وہ کچھ اور ہے پرمیشور نے اپنا پوتر آتما دیا اس لیے تھا کہ چیلے ایک سیوک کے روپ میں کام کریں پوتر آتما پرمیشور کا اس لیے نہیں دیا گیا تھا کہ چیلے مالک بن جائیں اور کلیس سے ہمیں سب سے دکدائی بات ہوتی ہے جب خادم پوتر آتما سے بھر جاتے ہیں اور ان کے دوارہ بڑے بڑے کام ہونے لگتے ہیں تو خادم اکثر یہ والی بات بھول جاتے ہیں کہ ہمیں سیوک ہی بنے رہنا ہے یعنی کہ سیوک کے لیے ہی بنے رہنا ہے مالک لوگوں کا نہیں بننا ہے اکثر جب یہ چیز ہوتی ہے تو بہت سے لوگ خادموں سے ٹھوکر کھاتے ہیں جو آپ کے اگل بگل لوگ ہوتے ہیں وہ مسیحوں سے ٹھوکر کھاتے ہیں جب پوتر آتما آپ کے پر آ جائے تو یہ آپ کے لیے گھمنٹ کی بات نہ بن جائے پر یہ آپ کے لیے اور دین ہونے کا وشہ بن جائے میں پوتر آتما سے بھرا ہوں اس بات کا ڈنکہ زور زور سے پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جو پوتر آتما سے بھر جاتا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ پوتر آتما اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ اب کام کرنا ہے نہ کی شور گل کرنا ہے دیکھو میں کیا کیا کر سکتا ہوں اور آج کلیسیا کو چتانے کے لیے پرمیشون نے یہ وچن دیا کہ کلیسیا میں ہر ایک جن جو پوتر آتما سے بھرا ہے جس کے اندر خدا کام کر رہا ہے وہ اس بات کو دھیان رکھے کہ پویدر آتما پر میشور نے آپ کو اس لیے دیا تھا کیونکہ آپ چیلے تھے اور اب پویدر آتما آپ کے اوپر اس لیے ہیں کیونکہ آپ نے یہ نرنے لیا تھا کہ میں چیلہ بنا رہوں گا آتا پویدر آتما اس لیے ہے کیونکہ آپ چیلے تھے اور بنا اس لیے رہتا ہے کیونکہ آپ اس کی سیوہ کر رہے ہیں تو سیوہ کرتے کرتے یہ نہ بھول جائیے سیوہ کرنے والا سیوہ کہلاتا ہے مالک دیکھئے میں چاہتا ہوں یہشو مسیح کی مو زبانی جو یہشو مسیح نے اپنے چیلوں کو جب پویتراتما دیا تھا تو پویتراتما جب دیا تھا اس نے کچھ باتیں کہیں تھی پویتراتما دیتے سمیں پویتراتما دیتے سمیں اس نے پرپس بتایا تھا کہ یہ میں کیوں تمہیں دے رہا ہوں اور میں چاہ رہا ہوں اس پرپس کو آج آپ سمجھیں اور میں سمجھوں اس کو دیش کو سمجھیں لکر اچھت سو سمچار اس کا نوات دھائے اور اس کی پہلی اور دوسری آیت لک چپٹر نائن ورس ون این ٹو میں آپ کے لئے پڑھوں گا پھر اس نے بارہوں کو بلا کر انہیں سب دشت آتما بولیے سب دشت آتما اور بیماریوں کو دور کرنے کی سامرت اور ادھکار دیا یشو مسیح نے چیلوں کو بلا کر انہیں سب دشت آتما کس پہ ایک دشت آتما دو دشت آتما تین دشت آتما نا سب پہ کس پہ ادھکار دیا کیا دیا ادھکار دیا جب پوتر آتما خداون یشو مسیح دے رہا تھا تو وہ کیا دے رہا تھا ادھکار دے رہا تھا کس پہ دے رہا تھا دشت آتما دے رہا ہے یا لوگوں پہ ادھکار دے رہا ہے تو کلیسیہ میں کبھی کوئی خادم یہوالی بات نہ بھولے ادھکار دشت آتما پہ دیا گیا لوگوں پہ نہیں جب آپ اپنی خدمت میں بڑھنے لگیں اپنے بسنس میں بڑھنے لگیں اپنے پیسے میں بڑھنے لگیں اپنے رتمے میں بڑھنے لگیں آپ کو خوب احش و ارام ملنے لگے آپ کے پاس اچھی پوزیشن ہو جائے یہ مت بھول جائیے گا کہ پرمیشور نے سامرت اس لیے دی تھی تاکہ آپ دشت آتماوں کو قبضے میں رکھیں نہ کہ کسی انسان کو خادم خدمت کرنا نہ بھولیں پرمیشور کی سامرت دشت کے اوپر ہے انسانوں پہ نہیں اور ہم اکثر یہ چیز بھول جاتے ہیں بہت تکلیف ہوتی ہے جب میں دیکھتا ہوں کوئی خادم اپنی پوزیشن کا جب غلط استعمال کرنے لگتا ہے اپنی پوزیشن کا غلط استعمال کرنے لگتا ہے بہت تکلیف ہوتی ہے جب لیڈرز جو سٹیج پہ ہوتے ہیں وہ اپنی پوزیشن کا غلط استعمال کرنے لگتے ہیں پیسے کا غلط استعمال کرنے لگتے ہیں پرمیشور کی سامرت کا غلط استعمال کرنے لگتے ہیں پرمیشور کی سامرت کو ایسی چیز بنا لیتے ہیں جس سے وہ پیسہ بنائیں پرمیشور کی سامرد کو کچھ ایسی وسطو بنا لیتے ہیں جس سے کسی طریقے سے وہ اپنے رتبے کو دور تک پہنچا سکے نہیں پویتر آتما اس لیے دیا گیا ہے کہ آپ شیطان کی ساری سامردوں کو دھوست کریں نہ کہ انسانوں کے اوپر پیر رکھے اور رکھے اوچے پہ اٹھتے چلے جائیں کوئی خادم کسی کے اوپر پیر رکھے نہ اوچا اٹھے کوئی بلیور اپنی سامرد کا غلط پریوجن نہ کرے پرمیشور نے سامرد دیئے اس کو استعمال کریے کہ شیطان ہرائے جائے نہ کہ کسی انسان کو کوئی طریقے سے نقصان پہنچے پھر اس نے بارہوں کو بلا کر انہیں سب دشت آتماوں پر اور دیکھئے بیماریوں کو دور کرنے کی سامرد اور ادھیکار دیا یہ دو چیزیں دیئے ہیں سامرد دیا ہے اور ادھیکار دیا ہے کئی بار لوگوں کے پاس سامرد ہوتی تو ادھیکار نہیں ہوتا ادھیکار ہوتا تو سامرد نہیں ہوتی ہے پر یہ شیطان ہوتی کو معلوم تھا اگر یہ سیوہ کرنے کے لیے جائیں گے انہیں سامرد بھی چاہیے ہوئے گی اور انہیں ادھیکار بھی دیا ہوئے گا اس لئے پرمیشور نے انہیں سامرد دی اور ادھیکار دیا پر دیا بیماریوں پہ اور دشت آتماوں کی شکتیوں پہ کسی انسان کے اوپر کسی چرچ کے اوپر اور کسی لوگوں کے اوپر نہیں دیا ہے اور کوئی خادم اس بات کو نہ بھولے چرچ کا کوئی منوش اس بات کو نہ بھولے اگر خادموں کا ادھیکار ہے تو وہ دشت آتماوں کے اوپر لوگوں کے اوپر سے نہیں تو کہنے کا مطلب کیا ہے کہ ہمارا لوگوں کے اوپر کوئی ادھیکار نہیں ہے جی ہاں آپ کا لوگوں کے اوپر ادھیکار کیا باپ کا بچے کے اوپر ادھیکار نہیں ہوتا ہے باپ کا بچے کے اوپر ادھیکار ہوتا ہے کیا پتی کا پتنی پر ادھیکار نہیں ہوتا ہے بلکل ہوتا ہے کیا ایک خادم کا کلیسے کے اوپر ادھیکار نہیں ہوتا ہے جی بلکل ہوتا ہے پر وہ ادھکار کا استعمال ان کو بنانے کے لیے کرتا ہے بگاڑنے کے لیے نہیں ایک باپ اپنے بچے کے اوپر ادھکار اس لیے رکھتا ہے تاکہ وہ اس ادھکار کا استعمال کرے کی بچے کو کچھ بنا دے نہ کی بچے سے کچھ لے لے باپ ادھکار رکھتا ہے بچے کو کیا کھلا سکے میں اس کو بیمار ہو میرا بچہ بہت اچھا لگتا ہے اسے آئیس کریم پر اگر میں باپ کو تو میں اسے کچھ سمیں آئیس کریم نہیں دوں گا بھولوں گا بیٹا آج آئیس کریم دو آج چو چوکلیٹی کھا لے تیرا گلہ نا گھراب ہو جائے پر ہم اتنا آدھکار گلہ طریقے سے استعمال کرتے ہیں اچھے تم چوکلیٹ کھا رہے ہو چوکلیٹ دے دو میں کھاؤں گا آئیس کریم کھا رہے ہو آئیس کریم دے دو میں کھاؤں گا کھا دم کیا کرنے ہیں تمہارا پیسہ ہے لاؤ مجھے دے دو میں استعمال کروں گا تمہاری گاڑی ہے لاؤ مجھے دے دو میں استعمال کروں گا میں کھا دے موں لو میرے ہاتھ لو کات کے لے جاؤں وہاں دھو کے لیے آنا واپس ان کو پلیٹ میں کھانا چاہیے ان کو بیٹھا ہوا کھانا چاہیے اتنی عزت اپنے لیے بنا لی ہے کہ باقی سب چھوٹے لگنے لیتے ہیں اپنے آپ کو اتنا بڑا کر لیا کھا دی میں this is great me بینا گاڑی کے وہ چل نہیں سکتے بینا پیسے کے وزٹ نہیں کر سکتے کھانے پہ بلا لیا ہے تو ان کی اپنا ایک الگ menu ہوئے گا ارے خادموں نے اپنے آپ کو کیا بنا لیا ہے اور کیونکہ خادم ہے اسے پوری کلیسیا بھی ویسے ہی ہے ہم لوگ کو عزت پانے کی ہوڑ لگ جاتی ہے میری عزت کرو میری عزت کرو کبھی کبھی تو من لگتا ہے من کرتا ہے بورٹ لٹکا دیں گلے میں honor him ہم بھول گئے ہمیں کس لیے خود اب آپ نے پویتر آتما دیا تھا پویتر آتما دیا تھا کی سیوہ کریں یاد نہیں ہے یہشو مسیح نے کیا کیا تھا اپنے کپڑے اتارے اور تولیا لپیٹی اور جا کے چیلو کے پیر دھوئے خدمت کرنی ہے اگر آپ کو سیوہ کرنی ہے آپ کو تو آپ کو کام کرنا آنا چاہیے لوگوں کے ساتھ رہنا آنا چاہیے لوگوں کی عزت کرنی آنے چاہیے this is what the word says i go to houses میں اپنے چرچ کے کتنے ڈھیڑ لوگوں کے یہاں آپ لوگوں کے کھانے کے لیے آیا ہوں اور آپ اپنے بول لے کے چلے آتے ہیں پاری صاحب اسی میں ہاتھ دھو لیجے اسی میں ہاتھ دھو لیجے اور میں منع کر دے تو نہیں دھونا مجھے اس میں ہاتھ نہیں دھونا مجھے میرے پاس پیر ہے میں چلوں گا جا کے وہاں پر دھو سکتا ہوں خادم بھول گئے ہیں کہ ان کو خدمت کرنے کے لیے بلائے گیا ہے کھانے کے لیے نہیں بلائے گیا ہے ان کے پیٹ پلپٹ ہو گئے ہیں بینہ کھانے کے کام نہیں بنتا ہے کچھ لوگ تو صحت کی وجہ سے تکلیف میں رہتے ہیں پر کچھ لوگوں نے واقعی میں اپنا ڈھرہ بنا لی آئی ہے میں گیا ہوں ایسے جگہوں پہ as a pastor گیا ہوں جہاں پر کسی گریب کے گھر میں گیا ہے وہاں پر ان کے لیے کھانے کے لیے نہیں ہے وہ بیسٹ کھانا اپنے خادموں کے لیے لاکے دیتے ہیں چھوٹی 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 جھوپڑیوں میں جب آپ جاتے ہیں تو کئی بار وہ خود نہیں کھا پائیں گے I remember ایک فیملی میں گیا تھا جہنگر میں میں چھوٹی چھے بائچھے کی جوپڑی ہے اس میں گیا میں وزٹ کرنے کے لیے نیچے بہٹا ہوا تھا تو یہ لیڈی باہر گئی پاہی سب میں جاتی ہے اور جا کے پتا کیا لے کیا یہ موسامی کا جوس میرے آنکھوز آسو نہیں گل رہے میں نے بولا خودباب ان کیا گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے میرے لیے موسامی کا جوس میں کیسے پی لوں اس جوس کو people will treat you best جب آپ خادم بنتے ہیں تو آپ کو خدا کے لوگ بہت عزت دیتے ہیں پر آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ اس عزت کو سر پہ نہ چڑھا لیں بھول نہ جائیں ایک بار دعوت کہنے لگا میرا من ہے فلا فلا شہر کی فلا فلا جگہ پہ جو کوئں ہیں میں اس کا پانی پینا چاہتا ہوں اور اس کے سیوکوں نے سن لیا دعوت کے سیوکوں نے سن لیا آج ہمارا راجہ اس کوئے کا پانی پینے چاہتا ہے اور جب وہ اس کوئے کے پانی یہ بات کر رہا تھا تو پتا چلا لوگوں کو اس کے سیوکوں کو پتا چلا وہاں پر تو بہت دھیر سارے دشمن ہیں دعوت کو من ہو رہا تھا اس کوئے کا پانی مل جاتا بڑا ٹیسٹی تھا پس ایسے ہی بات کر رہا تھا سیوک کو نے سن لیا سیوک اس کوئے میں سے اپنی جان کا جوکھیں مٹھا کے پانی نکال کے لیا ہے راجہ کو کیا پینا ہے پانی سیوک گئے اپنی جان پر کھیل کے پانی نکال کے لیا ہے اور داؤد کے پاس لے کیا ہے داؤد کو تو معلوم تھا کہ وہاں پر بہت دھیڑ سارے دشمن ہیں اگر اس کوئے کے پاس کوئی جائے گا تو مر جائے گا اس کی جان جائے گی داؤد نے جب سنا کہ میرے چیلے جا کے اس کوئے سے پانی لے کے چلے آئے تو اپنا سر پکڑ لیا کہنے لگا اس پانی کو میں کتہ ہی نہیں پیوں گا میں کیسے اس پانی کو پی سکتا ہوں جس میں لوگوں نے اپنے لہو کی بازی لگا دی ہے اپنے شریر کی اپنے آپ کو مرنے تک کی بازی بڑھائے میں ایسا کیسے ان کا شیپرڈ ہو سکتا ہوں اس لیے وہ ایسا سیوک تھا جو پرمیشور کے دوارہ چنا گیا تھا کہنے لگا خدا میرے پاس ایک ایسا بندہ ہے جو میرے دل کے مطابقے معلوم کیا اس کو لوگوں کی عزت تھی پانی پیا نہیں پتہ کیا کیا کہنے لگا میں اس کو اپنے پرمیشور کے سامنے اردھ کر کے انڈیل دوں گا پرمیشور کے سامنے اس پانی کو انڈیل دیا اور کہنے لگا یہ میرے سیوکوں کا اور میری سیکریفائز خداون اسے قبول کر لے that is a servant disciple پاوید راتما آ گیا چوڑے ہو گیا چار miracle ہو گیا آپ نے اپنا نام لگا دیا فوٹو لگا لی فیس بک پہ I am the top خدمت بھول گیا what are the disciples for چے لوگو خدا باپ نے سامرت کیوں دی تھی سیوہ کرنے کے لیے اس لیے نہیں کہ آپ سامرت آگئی اب تم میری سیوہ کرو دیکھو میں کیسے ہاتھ بڑا تو جم سے ایک آدمی گرتا ہے دیکھو میں ایسے کرتا میرے کل ہو جاتا آو میری سیوہ کرو پاوید شو بیز ہو گیا خادم بھول گیا ہے کسی لیے بنائے گئے تھے ٹھیک ہے سٹیج پہ اچھا لگتا ہے کامرے کے سامنے آپ ٹائی پین کے کھڑے ہوتے ہیں پر جب میٹنگ کتم ہو جاتی ٹائی ہوتا رہی ہے فولڈ کریے جھاڑو لگائیے ٹھیک ہے میٹنگ کتم ہو یا جائیے کھانا باٹیے وہ ایک اٹیٹیوٹ بنا لیا بینہ اس کے جان نہیں سکتے نہیں نہیں خدمت اگر کرنی ہے اگر خادم بننا ہے تو سب سے پہلا کرائٹیریہ ہے پویتر آتما اس لیے دیا گیا تھا کہ تمہیں سامرت ملے تمہیں ادھکار ملے کس کے اوپر دوشت آتماوں کے اوپر بیماریوں کے اوپر انسانوں پر نہیں اپنے ادھکار کا صحیح استعمال کرنا سیکھئے اپنے ادھکار کو غلط طریقے سے ادھکار میں نہ لائیے پر اپنے ادھکار کی لیمٹیشنز کو سمجھئے دوسری بات اور انہیں پرمیشور نے دوسری آیت پڑھ رہا ہوں اور انہیں پرمیشور کے راج کا پرچار کرنے اور بیماریوں کو اچھا کرنے کے لیے بھیجا دیکھیں پویتر آتما آیا تو کیا کس لیے کس لیے دیا تھا جو پرچار کرو بہت ڈیڑھ سارے بلیورز کلیسی ہمیں ہم پرمیشور پر وشواس کرتے ہیں ہمارے ساتھ پویتر آتما ہے ٹھیک ہے آپ کے ساتھ پویتر آتما ہے کب پرچار کیا نہیں نہیں میرے پاس بہت بڑی ہم بائبل ہے میں بائبل کے بارے میں نہیں بوجھ رہا ہوں آپ کی آپ نے کب پرچار کیا نہیں نہیں میرے پاس بلیک بائبل ہے بلو بائبل ہے براؤن بائبل ہے موٹی والی ہے پتلی والی اس سے کوئی مطلب نہیں کتنے کلر کی بائبل ہے اور کتنی دھیر ساری بائبل ہے میرا سوال آپ سے سمپل ہے اگر آپ کو پرمیشور نے پویتر آتما کی سامرد دی آپ کو خادم کے روپ میں چنا ہے تو اس لیے نہیں چنا کہ آپ دھیر ساری بائبل خرید کے اچھے کور کی بائبل خرید کے اچھی کمپنی کی بائبل خرید کے لیدر والی بائبل خرید کے سٹیک کر دیں کسی کونے میں رکھ دیں کسی شیلف پہ کسی علماری پہ اس لیے توڑی نا خدا باپ نے آپ کو چنا تھا کس لیے چنا تھا پرچار کرنے کے لیے کب پرچار کیا بھائی when was the last time you preached نہیں نہیں ہمائے پاس تو چرچ نہیں ہے کس نے کہا چرچ میں پریچ کرنا ہے یہیشو مسیح کتنے چرچ میں پریچ کر رہا تھا بتائیے مجھے تو سڑک سڑک پریچ کر رہا تھا پترس اور یعنی سڑک پر چل کے پریچ کر رہے تھے بڑی ہیلنگ چرچ کے اندر تو ہوئی نہیں دیکھئے پترس اور یعنی چرچ میں جا رہے تھے پر ہیلنگ کری چرچ کے باہر جو بچپن سے بیمار تھا یا لنگڑا تھا اس کی ہیلنگ کام ہوئی تھی چرچ کے اندر تو نہیں ہوئی تھی تو پرچار کرنے کے لیے کس نے روکا دماغ میں بیٹھ گیا ہم لوگ کہ پرچار کرنا ہو تو ایک ٹائی ہونی چاہیے بڑیاں پلپیٹ ہونی چاہیے پاک چھے کیمرے لگے ہونے چاہیے اور ہر اینگل سے ایک آدمی کیمرے سے یوکر کے لیے ہمارا فٹیج انتظار کرتے ہیں سنڈے آئے گا تو جا کے پرچار کریں گے اب بتا ہی نہیں یشو مسیح پتا نہیں کس دن آئے گا آپ کو لینے کے لیے پتا نہیں سنڈے آئے گا نہیں آئے گا کچھ لوگ تو ہوئیں گے وہ شاید یہ بولیں گے یشو مسیح اس دن آنا جس دن ہم پرچار کرنا ہوں پرچار کرتے ہی کرتے اٹھانا ہوں منڈے ٹیوزڈے ویڈسڈے میں جھٹی میں رہتا ہوں لائف افہ مینسٹر is so important ہمارے گھر میں آئی آپ کو بتا چلے گا پرچار کا مطلب کیا ہوتا سبح سلے کے شام تک پرچاری ہوتا ہے پرچار کرتے کرتے اچار نکل جاتا کبھی پولوس ایسا پرچار کرتا تھا سبح سلے کے شام تک پرچار کرتا تھا پولوس ایسا پرچارک نہیں دیکھا ہمیں نے پاپیتر آتما کس لیے دیا گیا ہے پرچار کرنے کے لیے کس لیے بیماریوں کو چنگا کرنے کے لیے کس لیے شیطان کی ساری آتما دوشت آتماوں کے اگنز میں جب آپ پرچار کریں گے کئی بار بڑا کمبی کرمبیر کام ہو جاتا آپ کو معلوم ہے ایک دن پولوس پرچار کرنا تھا کیا ہو گیا تھا پولوس پرچار کرنا تھا ایک آدمی کھڑکی سے نیچے گر گیا بتائیے ایسا پرچار کی آدمی بیوش ہو کے گر جائے اتنی دیر اس نے پرچار کیا رات میں اتنی دیر پرچار کی آدمی بیوش ہو کے کھڑکی سے گر گیا نیند آگئی اسے اتنا پرچار کیا کی نیند آگئی پر بندے کی دعات دینی پڑے گی نیچے گیا دعا کر کے زندہ کر دیا اسے واپس اوپر لیکے آیا بیٹھایا پھر پرچار کرنے لگا ہنسی ہے نا سمجھ میں آیا کیا ہوا یہاں پر اگر آپ گر گئے دوبارہ بٹا کے پھر پرچار کروں گا کیونکہ پفترات میں پرچار کرنے کے لیے دیا گیا تھا لوگ سو جاتے ہیں جب تمہیں ان کے گھر جاتا ہوں سندے کے بعد ویسے تو یہاں کوئی سوتا ہے نہیں اگر کوئی سویا تو گھر آ جاتا ہوں میں گھر میں دوبارہ پرچار کروں گا اس میں سو رہتے ہیں نا ابھی سنو اس میں کیسے سوئے چرچ میں نہیں پفترات میں کس لیے دیا گیا ہے پرچار کرنے کے لیے دیا گیا کہ پفترات میں اس لیے دیا گیا بیماروں کو سعی کرو پرچار کرو دوسروں کی سیوہ کرو یہ پرپس تھا چلے بھول گئے تھوڑے دنوں میں یہشو مسی نے طاقت بھی سامر دی اس لیے تو دی تھی نا دیکھئے تھوڑے دنوں میں بھول گئے ان کا جو فوکس ہے بلکل چینج ہو گیا دسویں آدھیای میں آئیے آئیے ہم لوگ کی لائف کا ہم لوگ بھی بدل جاتے ہیں بہت جلدی بجل جاتے ہیں آپ دیکھیں دس سے پچاس لوگ جہاں پر ہو جائیں پاسٹر کی کائی پڑھل جاتی ہے چینجڈ اور کبھی پچاس سے پانچسو ہو گئے تو بلکل ہی چینجڈ پرائیم نیسٹر بھی چھوٹے پڑھ جائیں گے ان کے آگے یہشو مسید کو بھی اپوائنٹمنٹ لے کے آنا پڑے گا سچ بتا رہا ہوں میں آپ کو ایک دن ایک آدمی چرچ کے باہر بیٹھا رو رہا تھا بہت رو رہا تھا بہت رو رہا تھا بہت رو رہا تھا ایک آدمی آکے ان سے پوچھنے لگا بیٹا تم کیوں رو رہے ہو وہ لگا دیکھیں میرے کپڑے تھوڑے سے کھڑا تھے مجھے اندر نہیں آنے دیا وہ تو تم کیوں رو رہے ہو میں تو میں یشو مسید سے ملنا ہوں آنگ رہا تھا اندر جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یشو مسیح مل جاتے ہیں تو وہ مجھے اندر نہیں جانے دے رہے ہیں میرے کپڑے قراب ہیں تو جو بغل میں آدمی بولتا ہے بیٹا میں ہی یشو مسیح انہوں نے مجھے خود ہی اندر نہیں آنے دیا تجھے کہاں سے جانے دیں گے بات آئی سمجھ میں کئی بار یشو مسیح بیچارے باہر کھڑا رہتے ہیں ہم لوگ اندر ڈونڈ رہے ہیں اندر کہاں ملیں گے اندر تو ایک طرف یوں کر کے بال بنائے ہیں دوسرا ایسے کپڑا پہ رہا یوں چھولنے والے لوگ ہیں وہاں کہاں ملیں گے یشو مسیح آپ کو وہاں تو پاسٹر پیچ کرتے تھے ہاللیلویہ بولیے ہاللیلویہ بولیے سب دیکھیں گے ہاللیلویہ پیس بک پہ دائے گا یہ تو پادری کر رہے ہیں یہ تو پاسٹر کر رہے ہیں یہ شمسی کہاں ملے گا بھائی یہ شمسی تو باہر بیٹھا ہوا ہے you are busy with your own selfie بھول گئے ہیں کتمت کس لیے بھول گئے ہیں کتمت کس لیے دیکھئے دسویں دعائیں میں ایک چپٹر بدلا ان کی کائہ بدل گئی ستویں پت سے پڑھیں گے دیکھیں پڑھ رہا ہوں ستویں پت سے دوسرا دسویں چپٹر ہے یہ ٹھیک اب یہ آئے ہیں چیلے واپس وہ ستر آنند کرتے ہوئے لوٹے اور کہنے لگے پربو تیرے نام سے دشت آتما بھی ہمارے وش میں اچھی بات ہے گراب بات ہے اچھی بات ہے پر خوش کس لیے ہیں چپٹر بدل رہا ہے چپٹر بدل گیا تو آئے ہیں کیسے آئے ہیں وے ستر کیسے آئے آرے گجب ہو گیا یہشو مزی گجب ہو گیا آج تو گجب ہو گیا آرے بہت بہت جڑیلی والی تھا آتما تھی ہم نے بولا اے یہشو کے نام سے پھٹ سے گر گیا نکل گئی یوں نکل گئی آپ کے نام سے نکال دیویں ایٹیٹیوڈ آنے لگا آج کیسی ورشپ لیٹ کرائے رشتہ تم نے آج ورشپ کیسے لڑائے آرے یہ ورشپ لیٹ کرائے یوں کرکے گٹار مارا ہاتھ میں سامنے رونے لگا پویترات میں تبھر گیا یوں گٹا ہو گیا آسٹر پیٹر آج میٹنگ کیسے آرے آج کی میٹنگ کیا بتائیں کیا زبردست کام ہوگا کونے کونے میں لوگ مو چھپا چھپا کے رو رہے تھے آسٹر دس لوگ تو دھوم دھوم گرے ہیں صبحات راس ہوگے پوری میٹنگ میں یہ سٹیٹمنٹ ہمارے دیکھئے ان کا بھی یہ بڑا آنند کر رہے ہیں کس سے آنند کر رہے ہیں دشت آتما ہے بھی ہمارے قبضے میں پڑھئے دیکھئے بے ستر آنند کرتے ہوئے لوٹے اور کہنے لگے پربو تیرے نام سے دشت آتما بھی ہمارے ہمارا آنے لگا ہے ہمارے آنے میرے آنے ہمارے وش میں دیکھئے ییشو مسیح سیدھا کریں گے یاد دلائیں گے کس لیے دیا گیا تھا اس نے ان سے کہا کس نے ییشو مسیح نے میں شیطان کو بجلی کے سمان سورگ سے گرا ہوا دیکھ رہا تھا اس کا مطلب اچھی بات ہے دشت آتما ہے تم نے نکالی دشت آتما ہے تمہارے کبزے میں ہے اچھی بات جب میں نے تمہیں یہ کام کرتے ہوئے دیکھا میں نے دیکھا کہ دشت آتما جب شیطان آسمان سے گر گیا جب گریٹ میریکلز ہوئے بہت اچھی بات ہے ورشپ لیٹ کراؤ دھیروں لوگ رو رہے ہوں توبہ کر رہے ہوں بہت اچھی بات ہے میں پرچار کروں دھیروں لوگ چنگے ہو جائیں دھیروں لوگوں کے ساتھ اچھا ہو جائیں بہت اچھی بات ہے پر گمنٹ ان چیزوں پہ مت کرنا ان چیزوں پہ کوئی گمنٹ کرنے والی بات نہیں ہے ارے اس نے دیا نہیں ہوتا تم پرچار نہیں کرتے اس نے تمہیں میوزک نہیں دیا تم بجانی بات ہے اس نے آتما نہ دیا کسی کا دل کا حیل نہ ہوتا کوئی روتا نہیں کوئی بھی لگتا رہے کوئی کسی کا کچھ نہیں کر سکتے تھے تم it was only god تو تمہاری کیا بڑھائی ہے اس میں یہ شکریہ مسیح کہہ رہا ہے میں نے آج آسمان سے شیطان کو گرتا ہوا دیکھا پر دیکھیں آگے کیا دیکھ رہا ہے آگے کیا لکھ رہا ہے 19 ویائن دیکھو میں نے تمہیں ساپوں اور بچوں کو روندنے کا اور شترو کی ساری سامرت پر عدکار دیا ہے ساپوں کو بچوں کو شیطان کی ساری سامرت پر عدکار دیا ہے پھر آگے کہنے لگا اور کسی وستو سے تمہیں کچھ آنی نہ ہوگی تابی Oh my goodness 20 ویائن سمجھ بڑی کراری آ رہی ہے 20 ویائن بہت کرری والی ہے کرری والی مطلب سمجھ میں آیا ٹھوس پہلے تو بولا بہت بڑی ہیں بہت اچھی بات میں نے شیطان کو گرتا ہوا دیکھا بہت بڑا کام ہوا Very good پھر جب یہ سب باتیں کرنے لگا پھر کہہ رہا تابی بگل والے سے بولیے تابی تابی جب چرچ بڑھنے لگے جب منسٹری بہت جگہ پہنچ جائے جب پیسہ بہت آ جائے جب تمہاری کار چھوٹی سے بڑی ہو جائے جب چرچ بڑا ہو جائے جب پیسہ بہت آ جائے جب فیس بک پہ بڑے لائک آنے لگے جب آپ کو بہت بڑی ہیں لوگ کہنے لگے تابی یہ یاد رکھے گا جب یہ سب ہونے لگے جب سب بڑے بڑے کام ہونے لگے اس کے بات پربو ییشیو مصر نے ایک توبی لگایا ہے اور اس توبی کو مت بھول جائیے گا کہنے لگا توبی اس سے آنندت مت ہو ایسا لگ رہا ہے گبارہ اتنا بڑا پہلے پھولایا اس میں یو چھو ہی لگا دی کس سے آنندت نہ ہو دشت آتما نکل گئی آنندت مت ہو بتاو شیطان اوپر سے نیچے گر گیا بول رہے آنندت نہ ہو بھئی یہ تو آنند کرنے والی باتیں پر یشیو مصر کیا بول رہا ہے تو ابھی اس سے آنندت تم یوں کر کے ہاتھ بڑھاتے ہو رکھتے ہو لوگ چنگے ہو جاتے ہیں اس سے آنندت مت ہو تم ورشی بلیٹ کر آ رہی ہو دیروں لوگ رو رہے ہیں بلک رہے ہیں اس سے آنند ہونے کی بہت ضرورت نہیں ہے مطلب لیول پہ رہو بیٹا لیول پہ رہو پیٹر تم پرچار کر رہے ہیں کیا پر بھائیہ آپ کیا پرچار آپ میٹنگ ختم ہوتے چار لوگ ہوتے ہیں آپ کو پیڑ پ چڑھانے کے لیے سچ باتا رہے ہیں ہر میٹنگ کے بعد کوئی نہ کوئی ضرور ہوتا ہے اب تو خیر لوگوں نے مجھ سے بولنا ہی بند کر دیا کیونکہ بہت میں بہت شوقین نہیں اس چیز کا میں اس چیز کا بہت شوقین نہیں پاسٹر آپ نے کیا ورڈ آپ نے کیا ورڈ آپ نے کیا ورڈ پریچ کیا کیا ورڈ پریچ کیا بابل سے پریچ کیا لئے تم دے لو تم بھی پریچ کلو بہت کیا ورڈ پریچ کری آپ بتائیے کچھ نیا کیا تھا کچھ نیا کیا تھا یہ ہی تک ہی تکیا تھا تو میں نے کیا کیا اکر ملانا ہوتا تو دے پاتا تو میں نے کیا کیا میری کیا باڈا ہی ہے اس میں بھائیا آپ یہ وچن لیجے آپ بولی آپ کے پاس بھی وہی آجائے کافر کتنا ہے کوئی کر رہا کوئی نہیں کر رہا وچن تو سے ماہ تو گھمنٹ نہ میں کر سکتا ہوں اس پہ نہ آپ کر سکتے ہیں گھمنٹ کریں تو اس پہ آپ نے آسمان کے خدا پہ جس نے یہ دیا اس پہ کیا گھمنٹ میں نے پریچیا ساری لڑائی سارا جھگڑا انہی سب چیزوں کے پیچھے چرچز میں ہیں چرچز اس سے برباد ہو گئے ہیں بلیورز اس سے برباد ہو گئے ہیں خدا کے خادم اس سے برباد ہو گئے ہیں اچھی اچھی منسٹریز خراب ہو گئے ہیں بلیورز بگڑ گئے ہیں کیوں؟ کیونکہ یہ چیز بھول گئے کیا بھول گئے تو بھی بھول گئے کیا بھول گئے اب انہوں نے پڑوسی سے بولی تو بھی نہ بولنا تو بھی بیٹا جب پیسہ بہت آنے لگے تو بھی آپ کو معلوم ہے میرا پرموشن ہو گیا ہے بیٹا ان سب چیزوں سے یہ سب چیزیں تو ہوئیں گی بولیے یہ سب چیزیں پڑوسی سے بولیے یہ سب چیزیں ہوئیں گی یہ نارمل ہے یہ کیا ہے جب آپ کو پرموشن مل جائے یہ کیا ہے یہ خوشی کی بہت بہت بڑی خوشی خوشی کا مددانہ بنایا ہے جب دوشتاتمہ نکل جائے یہ تو نورمل ہے بولیے نورمل ہے آپ ہاتھ رکھیں گے دعا کریں گے دوشتاتمہ نکل گئی کیا یہ نورمل کب نہیں ہو گیا آپ ہاتھ رکھی دوشتاتمہ نے چاٹا مارا پھٹ سے مارا آپ کو معلوم ہے پرانے نیم میں گئے دوشتاتمہ نکالنے کے لیے پولوز کے نام سے نکل جاؤ اتنا مارا اتنا مارا لکھا ان کو لہو لہان کر دیا کپڑے آپ سوچیں ننگے اوپر سے جگہ جگہ سے کھون بہرہا کیسے دکھ رہے ہوئیں گے ایک دوشتاتمہ نے سات کو مارا اور میں سوچ رہا تھا کیسے ایک کو پکڑا کہ اس کے کپڑے اتارے پھر کود کے ایسے بلکل ہوای جہاز بن گیا ایک دوشتاتمہ نے ایک آدمی کے انتر دوشتاتمہ میں سچ بتا رہا ہوں جاکی چین بھی ایسا لڑائی نہیں کر سکتا ہے پکڑے کہ کیسے کپڑے اتارے ہوں گے کہاں 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 مارا اور لکھا پورے شہر میں دہشت چھا گئی اس کے بات میں سچ بتا رہا ہوں دوشتاتمہ بڑی طاقتور ہیں پر وہ طاقتور آپ کے سامنے صرف اس لیے نہیں لگتی ہیں یہ پویدراتمہ ہے پویدراتمہ ہٹ جائے گا آپ کو اپنی اوقات سمجھ میں آ جائے گی ایک منٹ میں ایک دن ایک آدمی بولنے لگا نکل یہ شمسی کی نام سے اس نے دوشتاتمہ بھٹ سے بھارا تھپڑ اس کے میرے سامنے کی بات ہے وہ دوشتاتمہ نکالنے کے لیے گیا خاتم وہاں نکال وہ یوں کر کے ہاتھ نکالتا بھٹ سے مارتا اپنا خاتم چپ چپ نکل جاتا واپس happened in front of me shame shame اگر تمہارے اندر پویدراتمہ ہے نہیں تو دوشتاتمہ کچھ نہیں کرتا دوشتاتمہ کے ساتھ اگل بھگل بھی نہیں بھٹکنا اور اگر خادم اگر خدا خدا نے تمہیں خادم کی روپ میں چونہ ہے اور پویدراتمہ تمہارے اندر ہے تو ہاتھ رکھو میں سچ بتا رہا ہوں there has been instances آپ کو ہاتھ رکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ آرہ ہوئیں گے آپ کو دیکھ کے نکال جائے گی آپ آرہ ہوئیں گے آپ کو کچھ نہیں کرنے کی ضرورت پڑے گی خادم آتا ہے نکال نکال ایک دوشتاتمہ نکال رہا تھا اس نے دونوں کان میں انگلیاں گھچڑ دی آدمی دوشتاتمہ کے پویجے سے اتنا نہیں پکھلا رہا ہوگا جتنا اس خادم نے انگلیاں گھچڑی دی اس کے کان میں یہ انگلی والے خادم ہوتا ہے کیوں کر کے ڈالتے ہیں دونوں سے میں نے کہا خدا باپ اس کے بعد بھی کیا اگر دوشتاتمہ نکال بھی گئی تب بھی یہ بہرہ ہو جائے گا الگ الگ قسم سے ایک آدمی ایک عورت کی دوشتاتمہ نکال رہا تھا میں دیکھ رہا خادم تھا وہ پکڑا کے ہی سے چھٹیا اس کی نکال 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 میں نے کہا بھائی ہاتھ اٹھا لیں نہیں بال نکل جائے گا دوشتاتمہ نہیں نکلے گی I am telling you a fact I am telling you a fact کہاں لکھا ہے کہ بال پکڑا کے کھیچنا اور دوشتاتمہ نکالے گی لکھا ہے بیبل میں کہیں کہاں لکھا ہے کانوں میں انگلیاں ڈال دو کچھ لوگ جوتا سنگھاتے ہیں یہ علاق علاق پتہ نہیں کون سے کھاتے میں کہاں سے نہیں یہ ریولیشنز ملے ہیں سب غلط ہیں یہ سب غلط ہیں آپ خدا کے کھادے میں آپ بس جائیے دیکھئے آپ سامنے ہاتھ رکھیں گے اور چنگے ہو جائیں گے لوگ دوشتاتمہ یہ دیکھیں گے نکل جائیں گے پتہ وہ دوشتاتمہ کیا کہہ رہی تھی نائنیم میں کہنے لگی پاولوس کو میں جانتی اور یشیو مسیح کو پہچانتی تو کارا ہے اس کا مطلب یہ دوشتاتمہ پاولوس کو جانتی آپ خدا کے کھادے ہوئیں گے دوشتاتمہ دور سے پہچانت جائے گی آپ کو انفارمیشن دیو سے یہ پاولوس پاولوس کا نام لے رہا پاولوس کو تو ہم جانتے ہیں وہ آئے گا تو الگ بات تو تم آگے تو بہت ماریں گے تم کیسے آگئے ایک بار ایک چرچ کا قصہ ریل قصہ یہ سب ہوئے میرے سامنے بھائی میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک دن دوشتاتمہ بلکل اینٹ گیا نہیں جاؤں گی وہ خادم بولا نکل نہیں جاؤں گی نکل خادم کے ساتھ کر رہی ہے اور وہاں پر سارے لوگ آگئے ان کی کمیٹی والے آگئے بول رہی ہے ان والے پادری صاحب کو بلالی جی ان والے پادری صاحب کو بلا دی جی وہ آئیں گے نا نکال دیں گے وہ خادم بولا میں نکالوں گا پھر جاتا ہو نکل دوشتاتمہ سے کر رہی ہے بہت زیادہ پادری صاحب ایک آتھ گھنٹا جب لگا چکے اور کمیٹی کے لوگ آگئے کہنے لگے آپ سے نہ ہوگا آپ سے نہ ہوگا اتنی اسے جب شرم آگئی کیونکہ لوگ بھی کہنے لگے آپ سے نہ ہوگا اور دوشتاتمہ حضر ہی 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 حضر رہی ہے وہ یہ تماشا ہے آپ سے نہ ہوگا تو بھلے ان خادم کو بلالی جی یہ انوائنٹڈ آدمی تھا جس کے بارے میں بات کر رہے تھے دوشتاتمہ سے بات کر رہے تھے کمیٹی والے لوگ چلے گئے دوڑ کے اس والے خادم کو بلانے کے لیے جس کے پر واقعی میں خدا کا آدمہ تھا میں سچ بتا رہا ہوں وہ دروازے تک نہیں پہنچا تھا اور دوشتاتمہ چرچ کے اندر کھڑی ہوئی تھی کہنے لگی وہ آگیا وہ آگیا وہ آگیا وہ آگیا ابھی پاس میں نہیں آیا ہے اور اس نے دور سے دیکھ لیا اور جب وہ پاس میں آیا تو اس کو یوں کر کے دیکھنے لگی دوشتاتمہ یوں گھبرا کے دیکھ رہی ابھی اس نے کچھ نہیں کہا وہ خادم کہنے لگا تجھے معلوم نہیں ہے خدا کا خادم ہے تو کیوں نہیں نکل لی تھی نہیں 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 میرا آدمی ہے happen دوشتاتمہ کہہ رہی نہیں 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 خادم نہیں یہ میرا آدمی ہے یہ خادموں کی حالت دو ہی خادم دونوں خادم ایک ہی جگہ پہ ہیں ایک ایسا ہے کہ دوشتاتمہ کہہ رہی ہے وہ میرا آدمی ہے اور ایک دوسرا خادم ہے جو دروازے پہ بھی نہیں پہنچا اور کہاں پہ رہی ہے let us become the different one ایسے بن جائیے کہ آپ دروازے پہ ہو تو دوشتاتمہ کھاپنے لگے بولے آ گیا بندہ آ گیا come on church سیوا کرنے والے بنیے تو بھی اس سے آنندت مد ہو کہ آتما تمہارے بش میں ہے اس کا مطلب آتما آپ کے بش میں ہو جاتی ہے جو بولنے گا وہ کرے گی یہی شوہ مسین بولا چلو بیٹا آج سور سور کھیلو جاؤ یاد آیا کس سے یاد آیا بولی تھی آج تک تو میں آدمی آدمی کھیلتی تھی کبھی میں اس آدمی میں کبھی میں اس آدمی میں یہ شو مسیح آیا بیٹا سا آپ سے آدمی آدمی کھیلنا بند کرو چلو یہاں سے نکلو نہیں نہیں کہیں تو بھیج دیجئے کہیں تو بھیج دیجئے پلیس اچھا میں سوروں میں چلی جاؤں وہاں جاؤں سورم چلے سور سور کھیلو میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں دشت آتما آپ کے کبزے میں آدمی پر اس بات سے کیا اس بات سے آنندت پرانتو اس سے آنندت ہو بولیے میرے ساتھ پرانتو اس سے آنندت ہو کی تمہارا نام سورک پر لکھا ہے آمین پریز اللہ کمان لیسے کلیپ ہمارے ہمیں اور سکتا ہمیں اور سکتا ہمیں شکریہ جیسوس میرے خوش ہونے کا کارن ہونا چاہیے کہ میرا نام کہاں لکھا ہے اس کا مطلب فوکس کس پر ہونا چاہیے سورک پر ہونا چاہیے خدا پر ہونا چاہیے نہ کی ان سب کاموں پر کیا کہ دشت آتما تمہارے کبزے میں آگئے اس بات سے آنندت مد ہو اس بات سے آنندت ہو کہ خدا نے تمہارے اندر کچھ کیا ہے ہمارا فوکس اس پہ نہ ہو کی باہر کیا کیا ہو رہا ہے ہمارا مین فوکس اس پہ ہو کی میرے اندر کیا کیا ہو رہا ہے اس سے زیادہ خوش نہ ہو کی دشت آتما نکل گئی اس سے خوش ہو کی میں سورک جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا آپ کا مین کنسرن یہ نہیں ہونا چاہیے دشت آتما نکلی کی نہیں نکلی مین کنسرن یہ ہونا چاہیے میں سورک جاؤں گا کہ آخری دن میں خداون یشیو مسیح نے کہا ہے کہ وہ کہہ دے گا بہتے رہے میرے پاس آئیں گے اور کہنے لگیں گے کیا ہم نے تیرے نام سے دوشت آتمائے نہ نکالی اور پتہ ہے یشیو مسیح کیا کہہ رہا تھا بلنگ میں جانتا ہی نہیں تم کون ہو کیا ہم نے تیرے نام سے پرچار نہیں کیا یشیو مسیح کہنے لگا میں جانتا ہی نہیں تم کون ہو معلوم کیوں کیونکہ سورک میں صرف وہی جائے گا جو اس کی اچھا پوری کرے گا that means کام کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا دوشت آتمائے کھالی چلشی بھی لوگ نہیں نکال رہے ہیں بہت سے اور جگہ پہ نکال رہے ہیں الگ الگ طریقے سے نکال رہے ہیں وہ الگ بات ہے واپس آ جاتی پر نکال ضرور رہے ہیں چاہے temporary نکال رہے ہیں what is the difference between you and then then آپ میں اور ان میں difference یہ ہے کہ آپ اس بات کے لیے خوش ہو سکتا ہے میرا نام وہاں لکھا ہے میرا نام وہاں لکھا ہے سب سے بڑا شورنس یہ ہونا چاہیے کہ پویتر آتما میرے اندر کام کر رہا ہے بجائے اس کے کہ پویتر آتما میرے دوارہ کام کر رہا ہے کم آن کتنے لوگوں کی بدھی اس بات میں کل گئی اس سے بہت خوشنا ہوئی ہے پرمیشون نے مجھے کئی سا استعمال کیا وہ تو گدے کو بھی استعمال کرتا ہے پرانے نیام میں تو گدے کو استعمال کر رہا تھا نبی سمجھ نہیں بھارا تھا نبی گدے کی طرح کہیں اور استعمال ہو رہا تھا اور وہ گدے کو نبی کی طرح استعمال کر رہا تھا نہیں سچ میں آپ کو یاد آیا بولا قصہ پرمیشون نے گدے کو نبی کی طرح استعمال کیا اور نبی گدے کی طرح استعمال ہو رہا تھا آج بھی نبیوں کی یہ حالت نبی وہ کر رہے ہیں جو خدا نہیں کہہ رہا ہے اور گدے وہ کر رہے ہیں جو خدا کہہ رہا ہے اس لئے گدھے آگے ہیں اس لئے یہ شمزینہ کہا ہے کہ اپنے بلائے جانے پہ دھیان دو کہ جب تم بلائے گئے تھے تو بہت اکل مند نہیں تھے بہت حیثیت والے نہیں تھے بہت دمدار نہیں تھے خدا نے مورکوں کو تچھوں کو چل لیا کس لئے تاکہ وہ جو بہت گان والے بنتے ہیں ان کو لجد کرے اس بات سے مت خوش ہوئی ہے کہ آپ کیا کیا کر پا رہے ہیں اس بات سے خوش ہوئی ہے کہ خدا نے آپ کے لئے کیا کیا ہے reason of my joy is not what what I can do the reason of my joy is what God has done for me آرے مجھے خدا باپ نے اسمال کیا میں پاپی تھا مجھے اسمال کیا خدا باپ نے تیرا شکر کرتا اگر مجھ پاپی کو خدا باپ چینج کر سکتا کسی کو بھی کر سکتا your joy should be this پای صاحب ہمائے گر میں بہت پرابلم ہے میں آ رہا ہوں this great me رمبو ہوں میں نہ حلیمی کی صاحب حلیمی کے صاحب خدا کے خادموں خدا کے لوگوں اس میسج کو یاد رکھیے تو کس بات کو یاد رکھیں گے تو بھی اس بات سے خوش مت ہو کہ دشت آتما ہے تمہارے وش میں ہے پر اس سے کہ تمہارے نام آسمان کی پستک میں لکھے گئے ہیں the reason of my joy سیوک ہونے کے لیے بلائائے گیا ہے مالک ہونے کے لیے مالک بننے کی کوشش مالک صرف ایک ہے مالک بننے کی کوئی کوشش نہ کریں مالک صرف ہمارا مالک بلی اپنے پڑوسی سے مالک نہ بننا کیا نہ بننا مالک نہ بننا کیا بننا سیوک بننا پڑوسی کو بتا تو مالک صرف ایک ہے کون ہے یہ شمسی آئے دعا کریں Thank you Jesus Thank you Jesus Thank you Lord Thank you Jesus دنیواد 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 Thank you Lord خداون تیرا دنیواد دیتے ہیں سمیں کے لیے اس اچھے موقعے کے لیے جو تُو نے ہمیں اپنی کلیسیہ کے ساتھ دیا اور ہر ایک اس بندے کے ساتھ اس بندی کے ساتھ جو اس سمیں ہمیں آن لائن دیکھ رہا ہے پراتھ نہ کرتے ہیں خداون تیرا بڑا نگ رہے تیرے لوگوں کے اوپر بنا رہنے والا ہو سکے پراتھ نہ کرتے ہیں خداون ہم کبھی بھی کسی بھی طریقے سے گھمنڈ کے شکار نہ بن جائیں پر ہمیں یہ والی بات یاد رہے کہ ہمارا آسمان کا خدا ہماری چنتہ کرتا ہے کئی بار خدا باب ہم سوچتے ہیں ہم منسٹری جو ہماری اتنی بڑی ہو گئی ہے اس کی وجہ سے محفوظ ہیں کئی بار ہمیں ایسا لگنے لگتا ہے ہم اس لئے محفوظ ہیں کیونکہ ہمارے پاس بہت پیسہ ہے اس لئے محفوظ ہیں لوگ ہمارے ساتھ ہیں پر ہم یہ بات سمجھ رہے ہیں خدا باب ہم محفوظ اس لئے ہیں کیونکہ تُو ہمارے ساتھ ہے اور ہمارا بھروسہ پیسے پہ منسٹری پہ اور ان چیزوں پہ نہ ہو جائے ہم ان چیزوں پہ دب دبا نہ بنائیں پر اس بات کو سمجھیں کہ تُو نے ہمیں یوگ یا سمجھا جبکہ ہمیں یوگ یا تھے اور بڑی دینتہ کے ساتھ ہم تیری خدمت میں آگے بڑھتے چل جائیں آج میں نیویدن کرنا مانگوں گا جتنے لوگ پربو کی سیوہ کرنا چاہتے ہیں جتنے لوگ خدمت کرنا چاہتے ہیں آج اپنے آپ کو پناہاں یہشو مسیح کے ہاتھ میں سوپیں اور آج اس بات کا نرنے لیں کہ خداون ہمیں تُو نے مالک بننے کے لئے نہیں پر سیوک بننے کے لئے چنائیں یہ دو تیرہ نوگ رہا ہے کہ لوگ ہمیں مالکوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں ہمیں اچھا ٹریٹ کرتے ہیں خدا کے خادم ہو اگر آپ اس سمیس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں میں بہت خوش ہوں کہ آپ اچھی گاڑی میں جالتے ہیں آپ کے پاس فینانسز کی کوئی کمی نہیں ہے لوگ آپ کو بہت پیار کرتے ہیں لوگ آپ کی بہت عزت کرتے ہیں میں اس بات سے بہت خوش ہوں پر اس پورے میسیج کا ادیش یہ ہے کہ ایک بھائی کی روپ میں میں آپ کے سامنے اس بات کو رکھ سکوں کہ ہم اپنی کال کو کبھی نہ بھولیں اچھی بات ہے ہمارے پاس اچھی گاڑی ہے پر اس گاڑی کا استعمال پربو کے راج کے لیے ہی کریں اچھی بات ہے ہمارے پاس گھر ہے پر اس گھر کا استعمال پربو کے راج کے لیے کریں ہمارے پاس پیسہ ہے اچھی بات ہے پر ہم اسے خدا کی قدمت لیے استعمال کریں کسی طریقے سے کسی گھمنڈ کو اپنے اندر کام نہ کرنے دیں یاد رکھئے خدا میں ہم محفوظ ہیں اپنے پربو میں ہم محفوظ ہیں Thank you Jesus Thank you Jesus اپنے آپ کو خدا کے ہاتھ میں رکھئے ہیں اور کہیے خداون میں اپنے خیالوں کو تیرے ہاتھ میں رکھتا ہوں اپنے خوابوں کو تیرے ہاتھ میں رکھتا ہوں چیک کریے اپنے آپ کو just check at this moment میرے خیال میرے خیال اب تیرے ہیں پربو وہاں میں میرے تجھے پیر زر کر دوں میرے خیال محش میری اب تُو ہی ہے پربو منزل میری اب تُو ہی ہے پربو تو کیسے کنوں پیا تیرا پیار ملتے رہی حالفہ ملتے رہی 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 کیسے کرو میں تیرا پیار ملتی نہیں اس پیار کو جو ہے بشمار ملتی نہیں محفوظ ہوں اب تجھنے میں کہتا ہے ہوں یہ خود سے میں محفوظ ہوں اب تجھنے میں کہتا رہوں یہ تجھ سے میں میرے لیے تُو میرا گر بنا ہر مشکل میں تُو میرا رہ دماغ میرے لیے تُو میرا گر بنا تُو میرا ہر مشکل میں تُو میرا رہ دماغ کیسے کرو میں تیرا پیار ملتی نہیں ملتی نہیں الفاغ اس پیار کو جو ہے بشمار ملتی نہیں الفاغ الفاغ کیسے کرو میں تیرا پیار ملتی نہیں الفاغ اس پیار کو جو ہے بشمار ملتی نہیں الفاغ ملتی نہیں الفاغ اس پیار کو جو ہے بشمار ملتی نہیں الفاغ تیرا محفوظ ہوں اب تُج میں میں کہتا رہو یہ خود سے میں محفوظ ہوں اب تُج میں میں کہتا رہو یہ خود سے محفوظ ہوں خدا کے لوگوں آج اپنے آپ سے اس بات کو کہیے کہ میں تجھ میں محفوظ ہوں میرے محفوظ ہونے کا کارن میرا پیسہ نہیں ہونا چاہیے میرے محفوظ ہونے کا کارن میرے بڑے بڑے کام نہیں ہونا چاہیے میرے محفوظ ہونے کا کارن میرا خداون یشیو ہونا چاہیے اپنے آپ سے اس بات کو آج کہیے محفوظ ہوں اب تجھ میں میں کہتا رہا ہوں یہ خود سے میں محفوظ ہوں میرے لیے تُو میرا کڑ بنا میرے لیے تُو میرا کڑ بنا یہ سچ ہے خود آدھر ہر مشکل میں تُو میرا رہنما میرے لیے تُو میرا کڑ بنا ہر مشکل میں تُو میرا رہنما میرے لیے تُو میرا کڑ بنا ہر مشکل میں تُو میرا رہنما کیسے کرو بیا تیرا بیا میرے لیے تیرہی الفاظ اس پیار کو جو ہے بشما ملتے رہی الفاظ خدا بانگیشو امام کا دنے بات دیتے ہیں سچے سمعے کے لیے اچھے موقع کے لیے خدا بانا جب اس بات کو بہت گمبیرتہ کے ساتھ سمجھ رہے خدا بان کی ہم تجھ میں محفوظ ہیں ہمارے خیال تیرے ہو جائیں خدا بان ہمارے ارادے تیرے ہو جائیں خدا باب اس دماغ میں آنے والی ہے کہ ایک چیز تیرے نام میں پویت رٹھیننے والی ہو سکے خدا بان اپنی کلیس شاہ کو اپنے آپ کو خاص طور سے اپنے پریبار کو رشتہ کو اور مارک کو تیرے ہاتھ میں سوپنا ہو خدا بان آج دعا کرنا چاہتا ہوں ہمیں توفیق کے ہماری مدد کر میرے خدا بان کی جیوں جیوں تو ہم کو اوچائیوں پر لے کے جا رہا ہے ہم تیوتے ہو خدا بان تجھ میں اور حلیم ہوتے چلے جائیں خدا بان ہمیں ایسا خادم بنا جو اپنے لوگوں کی چھنٹا کر سکے انہیں بیار کر سکے خدا بان جب ہمارے پاس کم تھا خدا بان ہمیں ماندار رہے پائے تجھ میں رہ کے ماندار رہے پائے جب بہت ہو جائے تب بھی ہم یہ بات نہ بھولیں کہ تُنہیں ہمیں سیوک ہونے کے لیے چھونا ہے مالک ہونے کے لیے نہیں کیونکہ مالک تو صرف تُو ہے ہمارے خادموں کو ہمارے کلیسیہ کے لوگوں کو بیار کرنا سکھا خدا بان لوگوں کی چھتا کرنا سکھا ہم اس بات کو سمجھ سکے کہ یہ بھیڑیں تیرے لہو کے دوارا دھولی گئی ہیں صاف کری گئی ہیں ہماری مدد کر help us to serve you یہ شمسی ناسری کے نام سے مانگتے ہیں آمین آمین آمین